Hey guys, welcome back Friend, آج کل hair problem ایک عام بات ہوتی جا رہی ہے فریزی hair ہونا, dendruff ہونا اور ساتھ میں بالوں کا سمیہ سے پہلے ہی جھڑ جانا کیونکہ پہلے ایک age سے بال جھڑتے تھے پرنتو اب سمیہ سے پہلے ہی بال جھڑ جاتے ہیں اور بالوں کا سفید ہونا یہ بالوں میں روخہ سکھا پنا جانا یہ سبھی ایک common بیماری ہوتی جا رہی ہے تو اسے کیسے دور کیا جائے اس کے لئے میں آپ سے ایک home remedy شیئر کر رہی ہوں فرینڈ یہ ہے میرا تیل جسے میں نے گھر پر بنایا ہے اس تیل میں میں نے کچھ ایسے ingredient ڈالے ہیں جس سے یہ تیل بہت ہی effective ہو جاتا ہے تو چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے آپ ناریل تیل لیں اسے ایک برتن میں گرم کریں ناریل تیل آپ اپنی ضرورت کے حساب سے گرم کریں اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو آپ زیادہ تیل لیں اور اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں تو آپ تھوڑا تیل لیں یہاں پر میں نے 5 teaspoon ناریل کا تیل لیا ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں نے کہا اپنی requirement کے ساتھ سے آپ تیل کا استعمال کریں یہاں پر میں نے اس تیل کو گرم ہونے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں جس چیز کو ایٹ کریں گے وہ ہے کری پتہ فرینڈ کری پتہ انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو فری ریڈکلز کو ریموف کرنے میں بہت ہیلپل ہوتا ہے اس میں بیٹا کروٹین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور یہ بالو کو سفید ہونے سے بھی پچاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں ایک چیز اور ایٹ کی ہے جسے ہم بیکار سمجھ کر کے فیک دیتے ہیں اور لیکن یہ جو چیز ہے اس کا بہت ہی یوز ہے اس کا بہت ہی اچھا استعمال ہے اگر ہم اس کا صحیح دنگ سے استعمال کریں وہ ہیں ہمارے پیاج کے چھلکے تو جب ہمارے کری پتے اچھے سے بھن جائیں گے یعنی پک جائیں گے تب ہم اس میں اپنے پیاج کے چھلکوں کو ایٹ کریں گے پیاز ہم لوگ جب چھیلتے ہیں تو اس کے چھلکوں کو یہ ہی فیک دیتے ہیں تو آپ پیاج کے چھلکوں کو نہ فیک کر کے اسے کٹھا کرنے اور اسے آپ کری پتے میں ایٹ کر دیں کیونکہ پیاز میں سلفر ہوتا ہے یہ بھی بالو کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے چھلکوں میں بھی بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے بالو کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو اسے بھی آپ کری پتے کے ساتھ پکا لیں جب یہ اچھے سے جل جائیں دونوں تیل کے اندر تب آپ اپنی گیس کی فلیم کو آف کر دیں اور اسے آپ نے فرنڈز دھیمی آج پر ہی پکانا ہے زیادہ تیج آج پر نہیں پکانا ہے یہ دیکھیں ہمارے پیاج کے پتے اور کری پتے پیاج کے چھل کے کری پتے دونوں اچھے تھے پک دے ہیں گیس کی فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اب دیکھیں ہم اسے چھان لیں گے کیونکہ ہمارے جتنے بھی کری پتے اور پیاج کے چھل کے کے نیوٹرینٹس ہیں وہ سب اس تیل میں آ چکے ہیں اب اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں اتنا تھنڈا جتنا آپ اپنے سکن پر برداشت کر سکتے ہیں پر یہ لوگ فارم ہی ہونا چاہیے اب اسے ایک کارٹن بال کے ہیلپ سے آپ اپنے بالوں میں سیکشن کر کے وہاں پر اپلائی کریں اور اسے دھیرے دھیرے مساز کریں مساز کرنے کے بعد ایک گھنٹہ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ کسی مائلڈ شیمپوس سے اپنے ہیئر واش کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو بینہ کسی ڈرائیر کی سہتہ سے سکھائیں فرنڈ پرینام آپ کے سامنے ہوگا آپ اسے ہفتے میں کم سے کم دو سے تین بار کرتے ہیں تو بہت ہی جلدی آپ کو اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کے بالوں سمجھتے جتنی بھی سمجھے آئے ہیں وہ سبھی دور ہو جائیں گے اگر فرنڈز آپ کو میری یہ بیوٹی ریسپی میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں کمنٹ بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں